نمشکار میں ہوں پونتیاغی بیہار میں آر جی ڈی اور جی ڈیو دونوں دلوں کے اندر خلولی مچی ہوئی ہے اور یہ خلولی مہاراشت میں جب سے این سی پی میں ٹوٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے اور تیج ہو گئی اصلی مددہ یہ ہے کہ دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤو کا ریجلٹ ابھی بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے لوگوں کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ موڈی جی ہی تیسری بار دیش کے پردان منطری کے روپ میں شپت لیں گے بہارتی جنتہ پارٹی کی ہی سرکار بنے گی جتنے بھی سروے آ رہے ہیں وہ سب بہارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہوئی دکھا رہے ہیں لیکن بیہار کی استطیعات یہ ہے کہ بیہار میں جہاں ایک طرف آر جی ڈی اور جی ڈیو دونوں اس قدر آپس میں فوٹ فٹ اول ہے کہ آر جی ڈی نے بلکل گھوشنا کر دی کہ بھئیہ آپ جو ہے اپنی پارٹی کو جی ڈی او کو ولے کر دو مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ لالو پرساد یادب نے دھیرے دھیرے یہ استطیع پیدا کر دی کہ جی ڈی او پارٹی اب ختم ہونے کے کگار پر ہے اتنا اندر سے کھوکلا کر دیا ہے کہ اب نتش کمار کے سامنے کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے کیونکہ لالن سنگھ جو کی ادیفٹ ہیں پارٹی کے ان کے جی ڈیو کے انہوں نے لالو پرساد یادب کے لیے کام کیا لالو پرساد یادب کے ہی آدمی ہیں اور دھیرے دھیرے اندر جو کام ہوئے ہیں جان پوچھ کر آپ دیکھئے کس طرح سے نتش کمار جب یہ آر جی ڈی کے گھٹ بندن کر کے بکھے بنتری بن گئے جان پوچھ کر بیہار کے اندر جو کچھ کام کیے گئے ہیں وہ ایسے کام کیے گئے جس سے نتش کمار کی چھوی خراب ہو خاص طور پر میری جو بیہار کے یواؤں سے بات ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ اس سمیں نتش کمار کے شکشہ منتری ہیں ان کا جو بیان رام چریت مانش کو لے کر آیا تھا سوچ سمجھ کر وہ دیا گیا تھا پروفیسر ہیں بھائی کوئی انپڑ نہیں ہے انہوں نے جان پوچھ کے دیا ایک یوجنا پر آر جی ڈی کام کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی ڈیو کو کس طرح سے ختم کرنا ہے نتش کمار کی چھوی کو کیسے ختم کرنا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں لالو پرساد یادف کے برد بیان باجی کر کے راج نتی کر کے ہی نتش کمار جی ڈیو الگ پارٹی بنائی تھی انہوں نے اور آر جی ڈی سے ہی الگ ہوئے تھے تو لالو پرساد یادف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نتش کمار سے بدلہ لے رہے تھے اور وہ نتش کمار کو بخشنے کے موڑ میں نہیں ہے کہ انہوں نے میری پارٹی توڑ کر ایک الگ پارٹی بنا لی تو اب اس کو سبق سکھانا ہے اور نتش کمار اس بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مکہ منتری تھے گھٹ بندن میں بی جے پی کے تھے تو وہ سرکشت تھے کیونکہ ان کے خلاف کوئی شڑے انتر کیسے کر سکتا ہے جو بھی ڈیسیجن وہ لے رہے تھے وہ بی جے پی سے گھٹ بندن سے باتچیت ہو کر ہو رہے تھے اور اس لیے انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک کنٹرول میں تھے لیکن جیسے ہی یہ آر جی ڈی جی ڈی او گھٹ بندن ہوا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پولیس پرساسن یا باقی کوئی بھی لوگوں ان سب پہ کنٹرول کون کر رہے تھے انڈائریکٹلی لالو پرساد یادب جیل میں بھلے ہی تھے لیکن وہ جیل سے بھی کنٹرول کر رہے تھے اور تجسپی یادب کا ہی کہنا پولیس پرساسن والے لوگ بھی مان رہے تھے نتش کمار کی کوئی چل نہیں رہی تھی نام چار کو ان کو مکہ منتری بنایا ہوا تھا ایجنڈا لالو پرساد یادب کا بلکل کلیر تھا کہ نتش کمار کو بلکل شون نے پہلے آنا ہے اور آج وہ استثی بن گئی ہے آج وہ استثی ہے کہ آج سیدھے سیدھے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پہلی بات تو کرسی کھالی کرو تجسپی یادب کو سی ایم کے طور پر بٹھانا ہے دوسری بات اپنی پارٹی جو آپ نے جیڈیو آر جیڈی سے الگ کر کے بنائی تھی اب اس کو ختم کرو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ ولے کر دیجئے اپنی پارٹی میں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد لالو پرساد یادب بھی پوری پارٹی کو چلائیں گے لیکن ان لوگوں کا کیا جو بھاچپا کے گھٹ بندن میں جیت کے آئے تھے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے جن میں تیتالیس ودایق جیڈیو کے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا بھوش کیا ہے مہارتی جنتہ پارٹی موڈی کے فیس پر جیت کر آئے تھے موڈی کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی ووٹ ملی تھی اور اس لئے اب چناؤ میدان میں جائیں گے تو کیا مولے کر جائیں گے ہمارے بھوش کا کیا ہوگا رہی بات لوگ سبا کی تو لوگ سبا میں جو آر جیڈی ہے اس کا اپنا ایک کور ووٹر ہے مسلم ووٹ بھی انہی کو ملتا ہے ایم وائی فیکٹر بھی وہیں فٹ ہوتا ہے وہ اپنی بڑی سیٹے لا سکتے ہیں لیکن جو ورطمان میں جیڈیو کے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس لئے آپ کو بتا دوں جیسے میں نے کہا لالو پرساد یادو کے اشارے پر جو شکچہ منتری کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ بہار کیا کور ووٹر بھی جو جیڈیو کا یا آر جیڈی کا دونوں پارٹیوں کا جو کور ووٹر یوہا ہے وہ بھی آج کی ڈیٹ میں ناراج ہے میری بہت سارے بہار کے یوہاں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دومیسائل والا مدہ شکچہ منتری نے چھیڑا ہے جس طرح سے جو وہاں تیاری کر رہے تھے سیٹ ایٹ والے ایشٹ ایٹ والے لوگ اور شکچہ منتری وہاں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہار میں اتنا قابلیت نہیں ہے کہ جو سائنس کا ٹیچر ہم بہار سے بھرتی کرتے ہیں اس لیے ہم نے دومیسائل جو یوجنا ہے جو پولیس ہی ہے اس میں بدلاؤ کیا ہے تاکہ ان راجوں کے شکچک بھی بہار میں آ سکے اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بیان کیسا ہے بہار سے سب سے زیادہ آئی ایس اور آئی پی ایس نکلتے ہیں ڈوکٹر دیتا ہے بہار اور ایک شکچہ منتری یہ بیان دے کہ بہار میں شکچک ٹھیک نہیں ہے جبکہ پرائیمری چیکشن کے لیے ٹیچر چاہیے بھائی اور اس سے سارے بہار کے یواؤں کا اپمان ہوا ہے ڈومیسائل پولیسی جو بنائی ہے اس میں آپ بہاری راجوں کے کیول بوٹ لینے کے لیے یہ پریورتن کریں یہ بہار کے یواؤں کو کیسے منجور ہو جائے گا میری بات ہوئی ہے جو یادو ہیں وہ یادو بھی اس بات کو لے کر نہ رہا جائیں جو یواؤں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب بوٹ دیں گے نہیں کوئی مطلب ہی نہیں اٹھتا جس سرکار کے منتری ہمارا آپ مان کر دیں اور وہ یہ کہیں کہ بہار کے یواؤں تو پڑھانے لائے کی نہیں ہے یہ کوئی کیسے سین کرے گا اور اس لئے آپ کو بتا دوں کہ جو یہ شکشہ منتری ہیں چدر سکھر یہ یوجنا بد طریقے سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جو بیان باجی کی ہے جس طرح سے پل گرا ہے دو دو بار گر گیا جو سراب گھٹالا ہوا ہے یعنی نکلی سراب پینے سے جو لوگ مرے ہیں جو وصولی چل رہی ہے جو اپراہت بڑھ رہا ہے اس سب کا ایفیکٹ کہاں جا رہا ہے بھئی نام کو تو یہی دکھائی دے رہا ہے ساری جنتہ کو تو کہ نتش کمار سی ایم ہے تو اس کا ٹھیک رہا نتش کمار پہ پھوٹنے والا ہے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جی ڈیو کے اندر جو نیتا ہیں جو سانسد اور ودایق ہیں انہوں نے نتش کمار کو الٹی میٹم دے دیا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یا تو آپ جو ہے ترنت انڈی اے میں شامل ہوئیے ورنہ آپ رہیے یہاں لالو کے ساتھ ہم تو جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں جا رہے ہیں تو اب یہ استثیتی ہے اور اسی لیے نتش کمار کی آج استثیتی ہے کہ وہ تو خود جانا چاہتے ہیں انڈی اے میں لیکن انڈی اے ان کو لینا نہیں چاہتا ہے انڈی اے کے کئی نیتا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا انہیں صاف صاف کہہ دیا ہے ہم کو نتش کی ضرورت نہیں ہے حال فلال میں ابھی جو پوروکیندریہ منتری ہیں آر سی پی سنگھ ان کا بیان آیا ہے اور انہیں کہہ دیا کہ جی ڈی او جو ہے اس سمیت ڈوبتا جہا جائے وہ کہتے ہیں کہ لوگ سبا میں جو آر جی ڈی کے ساتھ وہ گٹھ بندن میں ہیں ان کا تو ایک بھی سیٹ نہیں ہے جیرو ہے اور نتش بابو بول رہے ہیں کہ ہماری چھ پارٹیوں کا گٹھ بندن ہے پہلے ساتھ کا تھا جنتل نام ماجی الگ ہو گئے اب چھے ہے تو بولتے ہیں کہ اگر یہ جس دن بھی چناؤں کی گھوشنا ہوگی لوگ سبا چناؤں ہو یا بیدان سبا یہ دیکھنا آپس میں اس طرح کی لڑائی ہوگی کہ یہاں سے میں کھڑا ہوں گا یہاں سے میں کھڑا ہوں گا اور جس دن چناؤں کی گھوشنا ہوگی اور سیٹوں کا بٹوارہ ہوگا تو کیا نتش کمار کی وہ حیثیت ہوگی کہ وہ لالو پرساد یادہ اور تیجسفی کے سامنے آڑ سکیں کہ نہیں نہیں یہاں سے میرا ہی کے انڈرٹ کھڑا ہوگا یہ استطیق نہیں رہے گی کیونکہ پارٹی پہلے سے ہی حاوی ہے اور نتش کمار کی نہ تو اب چل رہی ہے نہ پہلے کبھی چلی اور اس لیے جو آر سی پی سنگھ کہہ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دم دکھائی دیتا ہے اور انہوں نے صاف کہہ دیا بھارتی جنتہ پارٹی کو نتش کمار کی ان کی پارٹی کی کوئی جرد نہیں ہے ہمارے تو جو ہے پچھتر ودایق ہیں ان کے تیتالیس ہیں اور ہم فریش جب جیت کر آئیں گے ہم تو فریش چناؤ کر آئیں گے اپنے بھل پر سرکار بنائیں گے ہمیں ایسے لوگوں کی جردتی نہیں ہے جو برشتہ چار میں لپتوں جو لالو پرساد یادم جو چارہ گھوٹالے میں ابھی جمانت پر ہے جو آئی آر سی ٹی سی گھوٹالہ چل رہا ہے جس طرح سے گریبوں کی جمین لے لی گئی نوکری کے نام پر ابھی تو ایکسپوز ہوں گے یہ بیہار کا گریب جو ان کو اپنا بھگوان مان رہا تھا اس کو جب بی جے پی بتائے گی چناؤ کے میدان میں کہ دیکھئے لالو پرساد یادم نے کیا کیا ہے کہ گریب آدمی جو رشوت نہیں دے سکتا نوکری لگانے کے نام پر اس سے اس کی جمین نام لکھوا لی اتنا نچلے استر کی راج نیتی پہلا کوئی اور ادھارن ملتا نہیں ہے پورے بھارت میں کہ کہیں رشوت کے طور پر کسی گریب آدمی پر پانچ بیگے جمین ہے اس پانچ میں سے دو بیگہ انہوں نے لکھوا لی کتنی بے شرمی کی ہے گریب آدمی کی جمین لوٹ لی یعنی جمین کو ماں بولتا ہے کسان ان سے ان کی ماں کے ٹکڑے کرا لیے نوکری دینے کے نام پر اور لالو پرساد بنتے ہیں گریبوں کے مسیح کیا کریں گے یہ یہ بولتے ہیں موڈی کی ہم یاترہ روکیں گے ہم موڈی کو ٹھیک کریں گے اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کو بتا دوں لالو پرساد جی آپ جمانت پر ہیں اب آپ فٹ ہو گئے نا تو اب چنتہ نہ کریے تاریخ آ رہی ہے اپیل کی جائے گی سی بی آئی کی طرف سے کہ لالو پرساد یادو بیماری کا بہان نہ کر کے بہان نہ تو نہیں کہوں گا ریل میں بیمار تھے ایسا کہا جا رہا ہے کڈنی کا آپریشن کرا کے آئے ہیں اب آپریشن ہو گیا اب وہ خود کہہ رہے ہیں فٹ ہے تو جیل کے باہر کیوں ہیں گھومنے کے لیے راجنیٹی کرنے کے لیے مٹنگ کرنے کے لیے فٹ ہیں تو جیل جائیے بھائی آپ جمانت پر ہیں آپ نے جنتہ کی گاڑی کمائی کو لوٹا ہے اور اب ان کا بیٹا بھی فس رہا ہے سی بی آئی نے تو چارشٹ داخل کی ہے اس معاملے میں بھلے ہی اس کو جیل نہ ہو ترنت ابھی سنوائی چلے گی ٹرائل ہوگا لیکن اب ایڈی کی کاروائی ہونی ہے اور وہ ایڈی کی کاروائی اس بات پر ہونی ہے کہ جو دلی میں انہوں نے اپنی کمپنی بنا کر ایک بنگلہ لیا ماتر چار لاکھ روپے اس کی قیمت دکھائی چار لاکھ روپے کا ریونیو اسٹیمپ دیا گورنمنٹ کو اور بنگلہ تھا ڈیڑھ سو کروڑ کا اتنا بڑا گھوٹالہ ان سے ایڈی نے پوچھا کہ بھئیہ ڈیڑھ سو کروڑ کا حساب دی دی جے کہاں سے لائے کون سی نوکری کرتے ہو کیا کمائی کرتے ہو حساب دے نہیں پائے اور اس لئے تیجسوی یادف جیل جانا پکت ہے تو لالو پرساد یادف جیل جائیں گے رابڑی دے بھی جیل جائیں گی ان کی بیٹی جیل جائیں گی اور تیجسوی بھی جیل میں جائیں گے اور تیجسوی جس دن جیل جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایڈی ایسا پکڑے گی جیسا منیش ششودیا کو پکڑا ہوا ہے وہ بھی ڈپٹی تی ایمی ہے نا پانچ بار بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے تو تیجسوی جی لمبے نپیں گے لمبے جیل جائیں گے اور جب تک جیل سے بہار آئیں گے جب تک پردھان منطری موڈی تیسری بار صفت بھی لے چکے ہوں گے اور بیہار کا چناؤ بھی ہو چکا ہوگا یہ پریوار جیل میں رہے گا تو جب جیل میں رہے گا تو آر جیڈی کا کیا ہوگا لالو پرساد جیل میں تیجسوی یادف جیل میں تو کیا ہوگا بھائی یہ پارٹی بھی ٹوٹے گی اور اس لئے پارٹی کے اندر بھی ابھی 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 لگ رہا ہے کہ سرکار ہماری چل رہی ہے تب کیوں کوئی ایم ایل اے چھوڑ کر جائے گا لیکن جب یہ سرکار گرے گی تب کون ساتھ رہے گا تو نتش کمار کی استثیہ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے کوئی مول بھاو کر نہیں سکتے ان کی کنڈیشن ایسی ہے بی جے پی انہیں لینا ہی نہیں چاہ رہی اب وہ بی جے پی میں آنا چاہ رہے ہیں ادھر ہمی شاہ نے گھوشنا کر دی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی جرت نہیں ہیں جنہوں نے پیٹھ میں چھڑا گھوپا ہے جرت کن کی ہے جو ان کے پیچھے اور ودھائک ہیں جو سانسد بننا چاہتے ہیں وہ پارٹی کے لوگ ہیں وہ چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کریں گے اور یہ اکیلے کھڑے دکھائی دیں گے ان کا حال آپ کو بتا رہا ہوں میں ایڈوانس نیوز دے رہا ہوں نتش کمار کا حال مہراشت کے شرط پمار کی طرح ہونے والا ہے ایک یا دو آدمی ان کے ساتھ آپ کو کھڑے دکھائی دیں گے باقی سب کے سب الگ ان کو چھوڑ کر ہو جائیں گے جی ڈی او ادیکش کوئی اور بن جائے گا جی ڈی او پارٹی الگ ہو جائے گی اور یہ سبھی لوگ جو آر جی ڈی میں ویلے نہیں چاہتے جو اپنا بھوش بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو ایک سوچ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں وہ سب لوگ ان کو چھوڑ کر ایک الگ پارٹی بنا لیں گے اور اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بیہار سے آپ کو خبر ملے گی کہ جی ڈی او الگ پارٹی بن گئی ہے اس کا لیڈر کون ہوگا یہ ابھی اندر سے خبریں چل رہی ہیں کوشش چل رہی ہے اگلے کچھ دن میں آپ کو ایک نیا نیتہ دکھائی دے گا نتش بابو اب کہیں کہ نہیں رہیں گے اچھا ہے وہ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں یا تو پھر وہ اپنے آپ کو آر جی ڈی میں شامل کر دیں گے اور کوئی آپشن ان کے سامنے بچے گا نہیں ان کے رہتے ہیں جی ڈی او ان ڈی اے میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ ان ڈی اے میں جو شامل دل ہیں اس میں خاص طور پر بی جی پی کے لیڈر ان کے نام پر ان کو واپس لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ کب پلٹی مار جائیں گے کوئی نہیں کہہ سکتا تو بیہار کی راجنیتی میں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑے دن میں سرکار آپ کو گرتی دکھائی دے گی فریش چنا ہوں گے اور دوہزار چوبیس کے پہلے بلکہ ابھی تھوڑے دن بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ جی ڈی او ٹوٹ جائے گی بندے ماترم